حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں تمجھو کرنا کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی اپنا علاقہ چھوڑ آئی آکے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں سسرال بھی میکہ بھی ننیال بھی ددیال بھی میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں میں جاداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں مال دولت بھی چھوڑ ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی میں حضرت عائشہ کے برطن دویا کروں گی میں بھی نوکری کروں گی آذر ہیں فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ صحابہ صوفہ میں رکھ لیا صحابہ صوفہ میں اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا بڑا میٹھا بڑا دیمہ بڑا بفا شہار وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا وہ نماز دلچسپی سے پڑتا وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا وہ رسیلہ وہ سنجیدہ وہ کم گو وہ میٹھا وہ پیارا کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت اس کی مکنہ تیسی سی شخصیت طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف بڑا عسین و جمیل وہ نوجوان اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائدادیں چھوڑ کے آئے ہیں بڑے مال والے انہوں نے بڑی قربانی دیئے ہر رشتہ ناتہ توڑ کے رب رسول سے جرانہ لگایا ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے وہ بچہ بیمار ہو گیا شدید علیل ہوا حضرت انسی بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمار داری کرنے تو اتنا علیل ہوا اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کام نے لگا کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا غزور آئے تو آنکھوں میں آسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ آت پھیرا اب پہلے غزور نے جملے ارشاد فرمایا فرمایا تم غسل دو کفن دو میں خود اس کا جنادہ پڑھا ہوں گا پھر غزور نے فرمایا نہیں اسے غسل نہیں دینا ارادہ بدل گیا ہے پروگرام تبدیل ہو گیا اسے غسل نہیں دینا کفن نہیں دینا غزور کیا کرے فرمایا اس کی اممہ کو جا کے بتاؤ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ اممہ کو جا کے بتاؤ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالہ شرنگ دیکھا کوئی منفرد شانداز دیکھا ہمیں بھیج دیا اممہ کو بلاو اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور غزور کی آنسو بھی اقدم خوشک ہو گئے مزاج بدل گیا پریشانی بدل اممہ کو بلاو اس کی تنجی ارادہ محبوب کیا ہے ارادہ ہے خدا کیا ہے کہ تو اس کی اممہ کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے سائیکل سے گر گیا ہے اممہ ساری رات سوتی نہیں ایک شائر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اممہ کو کہا تیرا بیٹا اممہ ذرا دھوڑی گری پھر اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری روتی ہوئی آئی کہتے ہیں پیچھے وہ روئی لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی کہتے ہیں ہمارے چہروں پر نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس والو فوت ہو گیا واقعی چلا گیا ہے کہاں پردہ کر گیا واقعی کہاں کہتے ہیں اممہ نا زمین پر بیٹھی